عوام کے لیے اچھی خبر مجھتے ہی نئی کیمچوں کا اطلاق ہو گیا ہے حد کے عزت کا نیا قانون لاغو کرنے کی تیاریاں الزام ثابت ہونے پر تیس لاکھ روپے ہرجانا ہوگا حد کے عزت کا نیا قانون سوشل میڈیا پر بھی لاغو ہوگا وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی میڈیا ٹاک کہا ہائی کورٹ کے ایک ججز کو ٹربینل کا درجہ دیا جائے گا ججز کو دن میں صرف دو کیسی سننے ہوں گے کیس ایک سو اسی دنوں میں مکمل کیا جائیں گے سبائی وزیر نے بتایا کہ حد کے عزت کا قانون وقت سیاست دانوں کے لیے نہیں ہر شہلی کے لیے ہوگا ہر ملک میں سوشل میڈیا کے لیے اپنے قاوانی ہیں مقصد کسی سے ذاتی انتقام لینا نہیں حد کے عزت قانون پر کسی کو مسئلہ ہے تو اتوار تک اعتراض اگاہ خیل کر دے حد کے عزت کا بل پہلے سے موجود ہے تو دوبارہ لانے کی کیا ضرورت آج ہی کر انیس سے سے فریڈم آف سپیچ ختم ہو جائے گی اگر صحافی خبر دے گا تو وہ قانون کے زیرے اعتاب آئے گا حد کے عزت بل پر سیول سوسائٹی اور سٹیک ہولڈرز کو اعتماد ملیا جائے اپوزیشن لیجر ملک احمد خان بچر کا بل کمیٹی کو واپس بجھوانے کا مطالبہ اپوزیشن کے پاس پانچ دن ہے وہ حد کے عزت بل پر سفارشات دے سپیکر کا پنجابہ سنڈی میں پیپ کو ووٹنگ کرانے کا اعلان کسی طب کے برادری یا پھرکے میں خوف پیدا کرنا سائبر کرائم ڈیکلئر کالیدن تنظیموں افراد یا گروہوں کے مقاسد کو آگے بڑھانا ہے دہشت گردی قرار سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے اختیارات میں اضافہ قوانین کو مزید سخت بنانے کا بھی فیصلہ سٹریٹ بینک کی اجازت کے بغیر ویرچول یا کرپٹو کرنسی کے استعمال پر پانچ سال کی سزا ہوگی وغیر اجازت کسی کی شناختی معلومات استعمال کرنے پر سزا تین سال سے بڑھا کر سات سال کی جائے گی چائل بیورو اور خواتین کے حراس کی کا ٹرائل بھی تیز ہوگا آئی ایم ایف کا شکنجا کس نے لگا حکومت کا بجلی مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ بجلی کے ٹیرف میں چار روپے سولہ پیسے تک اضافے کی درخواست دائر نیپرا میں تئیس مئی کو سمات لیسکو نے آئندہ مالی سال کے لیے ستائیس روپے گیارہ پیسے فی جنر تک تیرف کی ڈیماند کی ہے ٹرانسپورٹ کی قلت دور کرنے کا منصوبہ پنجاب حکومت نے چھ سو نئی بسیں خریدنے کی منصوری دے دی لاہور کے لیے تین سو نئی بسیں آئیں گی ستائیس الیکٹرک بسیں بھی شامل آئندہ بجٹ میں پچاس ارب روپے رکھے جائیں گے تیرہ ہزار سرکاری سکول آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ اساتیزہ کی پچاس ہزار خالی آسامیاں بھی ختم ہوں گی مہت میں سکولز ایڈوکیشن نے حکومت کو ریپورٹ دے دی پنجاب میں ایک لاکھ پندرہ ہزار اساتیزہ کی آسامیاں خالی ہیں پچیس ہزار اساتیزہ کی قلت ریشنلائیزیشن سے پوری کی جائے گی سرکاری محکموں میں چھانٹیوں کی تجویز ڈرائیور، نائب قاسد، مالی، ڈاک، ڈرنر کی آسامیاں ختم سٹینو گرافر کو ڈاکومنٹیشن اسسسٹنٹ میں تبدیل کیا جائے گا محکمہ خزانہ نے ایڈیشنل چیف سیکرٹی کے سلوراہی میں قائم کمیٹی کو تجاویز بجھوار وزیر اعلیٰ کی جاتی عمرہ رہائشگاہ میں سیکیورٹی اپگریٹ کرنے کا فیصلہ سی سی ٹی وی کیمرے، لیڈیز، لائٹس لگائی جائیں گی پولیس نے سیکیورٹی آلات کے لیے چودہ کروڑ 91 لاکھ مانگ دیے پنجاب پولیس نے بھی آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے ایک خرب ستانوے عرب کی ڈیمانڈ کر دی ہیلمٹ نہیں تو سفر نہیں شہر کی چھے اہم شہرائیں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے لیے نو گو ایریا کرا مال روڈ، جل روڈ، کنال روڈ، مین فیروسپل روڈ شامل، مین بولیوارڈ، کینٹ میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کی ایمٹری بند بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر دو ہزار روپے جرمانہ ہے مرگی کے گوشت کی قیمت میں پھر سے اضافہ برائیلر گوشت چوبیس روپے اضافے سے چار سو تیس روپے کلو ہو گیا فارمی اندے دو سو انٹسٹ روپے درجن پر برقرار اوپن مارکیٹ میں بیف اور مٹن مو مانگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے صرف آٹا اور چائے کی پتی بھی مہنگی داموں بیچی جا رہی ہے مہنگائی کے تناسب سے تنخواہیں بڑھاؤ کلر کے سوسیشن کا سیول سیکٹیریٹ کے سامنے احتجاہ صدر ایپ کا لاہور چوزی مفتار گجر نے قیادت کی ادھر ایپ کا سپیشل ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ گارڈن ٹاؤن میں احتجاج مظاہرہ لیو انکیشمنٹ کے قانون کے خاتمے کا مطالبہ مبینہ کرپشن کا کیس پرویز الہی احتساب عدالت میں پیش آج بھی فرد جرمائد نہ ہو سکی نیب کو پرویز الہی اور محمد خان بھٹی کو نیب انکوائری کی کافیاں افراہم کرنے کا حکم پرویز الہی کے چیک اپ کے لیے ایم ایس سروسیز حسابتال کو میڈیکل بورٹ بنانے کا حکم سپیشل سینٹرل کورٹ نے تحریری فیس پلار جاری کر دیا بیوٹی پارلر میں خاتون کی نیم برہنہ تصاویر بنانے کا کیس لاہور پولیس میں بی پی سی ایک کے تحت پہلا مقدمہ درج نواب ٹاؤن میں بیوٹی پارلر کے مالکہ کے خلاف مقدمہ درج تحقیقات کا آغاز لاہور میں صاف پانی کا بہران بورٹ سے پانی پینے والے بھی بیمار ہو رہے ہیں دروغہ والا کے صورتحال انتہائی خراب پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا وزیر موصوف آئے اور ہلکے کا حال دیکھیں حکومتی رکن راہیلہ خادم پنجاب اسیمبلی میں پھر پڑے شوکت بھٹی بھی مسائل پر یک زبان جن خانہ کے لیے لیز دیفیس تار سو سترہ روپے مہانہ ہے سمیلہ خان کے سوال پر سپیکر پنجاب اسیمبلی دنگ رہ گئے مجتبا شجاور رحمہ نے کہا جناب محکمی سے تصدیق کے بعد بتاتا ہوں پرائمری اور سیکنڈری ہلک سے متعلق سوال و جواب کا بھی سیشن صبح وزیر خوضہ عمران عظیر نے جواب آتی ہے سکول ایڈوکیشن ریفارم سے متعلق اجلاس وزیر اعلیٰ نے پانچ سالہ پلان ٹلب کر لیا پبلک سکولز یا ارگنائزیشن پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا پرائمری سکول کو بتیس آزار دو سو اٹھانویں ٹیپ دینے کی منظوری سکولوں کے تین لاکھ طلبہ کے لیے گوگل سیٹکیٹ معاہدے کی بھی منظوری ایم بل نے علی پرویز ملک کو وزیر مملکت کا عہدہ دینے کا فیس پلاز صدر عاصف علی زرداری جمعہ کو علی پرویز ملک سے حلف لیں گے علی پرویز ملک کو خزانہ اور پاور ڈوین کا کلمتان سونپا جائے گا پنجاب انسیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کا بورڈ اپ منیجمنٹ تحلیل سیکیٹی سپیشلائزڈ ہیلتھ کی صرف داہی میں پنج کی انتظامی کمیٹی تشکی اگزیکٹیو ڈائریکٹر ایم ایس سیکیٹی خزانہ کمیشنہ لاہور بھی انتظامی کمیٹی کا حصہ ہے چگتائی لیب کا ماحول دوست منصوبے کی جانب قدم چگتائی لیب کا ہوم کلیکشن فلیٹ الیکٹرک بائکس پر منتقے ڈاکٹر امر چگتائی کہتے ہیں کہ ماحول کی بہتری کے لیے ہم قدم ہیں جو میریہ خان لائک چگتائی حسن خان سمیت دیگر شخصیات کا بھی اظہار اکھیار ہے لاہور شمبر کے انتخابات سے قبل موہیں پائنرز وزنسمن گروپ کے علی حسام کے مختلف مارکٹوں کے دورے انارکلی بازار پیرس مارکٹ نیلا گمبد میں ملاقاتیں چیرمین اتحاد گروپ عطیق رحمان حارس عطیق میزبان بنے ماضی کی نام وردکارہ ممتاز بیگر نے پروڈکشن کا آغاز کر دیا جاما سیریل یوسف میں بیٹے زیشان گاہیل کو کاسٹ کر دیا ہدایتکار اسلام چشتی ہے موسیقی